زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پلیٹیں خریدتے ہیں یا کمپلیٹ پیکج خریدتے ہیں اگر وہ سمجھتا ہے کہ فنانس پلیسی ایک ادام انویسمنٹ کر سکتا ہے پھر تو وہ پورا پروجیکٹ ہی اپنا وہاں پہ انسٹال کرواتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ فنانسلی میں ایک ادام ساری چیزیں نہیں وہ پرشیز کر سکتا ہے پھر وہ سٹیپ تو سٹیپ چلتا ہے اور ہم بھی ان کو یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ بینک کی طرف جانے کی بجائے وہاں پہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ جو دینا ہے جہاں آپ نے اتنا زیادہ پیک کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے پلیٹس پرچیز کر کے رکھ لیں تو مہینہ دو مہینے کا گیپ ڈالیں جیسے انویسمنٹ آتی ہے تو پھر آپ لوگ اس کے جو فریمز ہیں جب باقی نیسیسریز ہیں اس کو پورا کر کے اس کو انسٹال کروالیں لیکن پہلی پریورٹی پلیٹ کر لیں کیونکہ پلیٹ کا ریٹ جسنا لاس سیزن میں مجھے یاد ہے ہنڈرڈ تک چلا گیا تھا ابھی ففٹی ٹو جب ففٹی کے راؤنڈ بورٹ ہے جیسے جیسے یہ سمر سیزن آئے گا یہ ریٹس اوپر جانا شروع ہو جائیں گے تو یہ ٹائم بھی یہی ہوتا ہے گولڈن کہ انہی دنوں میں اگر آپ لوگ پروگرام انسٹال کروانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں بھی کیش ہے زیادہ کیش نہیں ہے کم کم پلیٹ ضرور پرچیز کر لیں یہی جمپ ریٹ زیادہ ہوتا ہے وہ سیپ کریں جیسے آپ کے بس فنانس آتا ہے تو باقی نیسیسز لے کے آپ اس کو انسٹال کروانا ابھی تک آپ جتنی بھی کمپنیز کی پلیٹ فروخت کر چکے ہیں لوگوں کا فیڈ بیک بھی آتا ہوگا سب سے زیادہ ایفیشنسی دینے والی پلیٹس کس کمپنی کی ہیں ساری جو آپ نے لونجی کا نام لیا ہے کنیڈین لیا ہے جن کو لیا ہے ساری پلیٹس کی بہت اچھی ایفیشنسی ہے باقی صرف بات کسماس کی سیٹسفیکشن پہ ہیں اور جہاں پہ کسماس سیٹسفائیڈ ہوتا ہے وہ اسی کو پھر لیتا ہے یہی مینے لگوانی ہے ادر وائز میرا جو ایکسپیرینس ہے جو جو پلیٹس ہیں یہ ساری بہت اچھی گرانٹی ہوتی ہے لائف ٹیم گرانٹی تقریب انتقریب ہے اگر کوئی ڈیمجز کوئی قدرتی آفات نہ ہو تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور ان کی لانگ ٹرم ایفیشنسیز ہوتی ہے اور کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو کوئی چیز جان بوجھ کے نہ توڑی جا رہی ہو جان دھیری تفاہن سے کوئی چیزیں اس طرح ڈیمجز نہ ہو جائیں ادر وائز ان کی پرفارمس اچھی ہوتی ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ شام کے اوقاتکار میں یا صبح کے اوقاتکار میں بہت زیادہ لوڈ ایفیشنسی ہوتی ہے انورٹرز کی گارنٹی ہوتی ہے انورٹرز کی گارنٹی ہوتی ہے لیکن اس کی صرف یوٹلائز کرنا اور اس کی پرفارمس کو مینج تو کسپا نے خود کرنا ہوتا ہے اگر آپ لیکٹری سٹی کی کوئی بھی چیز لے لیں اگر گھر کا موٹر پمپ بھی لگا لیے اگر لو بولٹیج باپ سو چون کر کے چلے جاتے تو وہ بھی جل جائے گا ہر چیز کی ورنٹی کی بھی ایک سیچویشن جائے کہ اس کی ورنٹی ہے کس چیز کی لیکن اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر فنانس ہے تو بیٹریز رکھوائیں تاکہ ساتھ آپ بیٹری چارنج ہوتی رہیں جیسے کوئی اس طرح کوئی پرابلم ہوتی ہے صبح شام کی بیٹری ساتھ ہی آپ کی ورٹیج پورے کر دیتی ہے تو 5 کے وی کے اوپر آپ نیٹ میٹرنگ بھی کروا سکتے ہیں آپ نیٹ میٹرنگ کروائیں تو جو آپ کے پاس زیادہ ایکسٹر آپ کے پاس لیکٹرسٹی جو پروڈیوس ہو رہی ہے اب آپ کو سیل کر سکتے ہیں اور رات کی جو بیجلی ایٹومیٹکلی آپ کو تقریبا بیلنس ہو جائے گی جتنی کہ آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں رات کی بیجلی کے ساتھ بیلنس ہو جاتی ہے یہ ہائیبرڈ سسٹم کیا ہوتا ہے یہ ہائیبرڈ جو ہمارے ویدر کی سیچویشن ہے جو ہماری کمپنیز ہیں جو ہمارے جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں وہ بلکہ اسی چیز کو پریفرنس جاتے ہیں ہائیبرڈ لگوانا چاہیے کیونکہ ہمارے جو ویدرز کی یہاں پہ نمی کی پریشن ہے جب موسمی آلات ہیں یہاں پہ جو بہتر رزلٹ ہے اسے ہائیبرڈ کا ہی آ رہا ہے اور کسمنز کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہائیبرڈ کی ہے ہائیبرڈ مطلب بجلی بھی ساتھ چلتی ہے اور سولر بھی ساتھ چلتی ہے اور اگر سولر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے لوڈ شیڈنگ کے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہائیبرڈ ہے یہ یہاں پہ ٹھیک کمفرٹیبل رہتا ہے اور ٹھیک ریزلٹ دیتا ہے ہائیبرڈ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بجلی استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو بیٹریز استعمال کر سکتے ہیں چاہیں تو سولر استعمال کر سکتے ہیں جتنی انرجی آپ کے سولر سسٹم سے آ رہی ہوتی ہے اس سے زیادہ ضرورت اگر پڑے یا اس سے زیادہ لوڈ سسٹم پہ ڈالیں تو باقی کی انرجی وہ بجلی سے لے لیتا ہے اور اگر بجلی نہیں ہے اس وقت تو اگر بیٹرییاں جو رکھی ہیں وہ بیک اپ پہ طور پہ کام کرتی ہیں اور ایکسٹرا انرجی بیٹریز سے لے لی جاتی ہے رات کے وقت جیسا کہ سولر نہیں ہوتا تو اس وقت خود بخود یہ شفٹ ہو جاتی ہے بجلی کے اوپر بجلی پہ آپ کا گھر چلتا ہے اور بجلی جانے کی صورت میں بیٹریز سے بیک اپ مل جاتے ہیں ان تینوں چیزوں کو ملا کے جو سسٹم بنتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائیبریڈ سسٹم اور پاکستان کے اندر یہ بہت کامیاب ہے تین کلو وارٹ پانچ کلو وارٹ سات کلو وارٹ دس کلو وارٹ یہ زیادہ تر گھروں کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں تین کلو وارٹ ہائیبریڈ سسٹم مکمل ویڈ فٹنگ کتنے میں لگ رہے ہیں ہم جو قسمہ کو کوٹیشن دے رہے ہیں وہ بڑی ہم مناسب دے رہے ہیں تقریباً فور لیک میں ہم لوگ پورا پروژیکٹ لگا رہے ہیں ویڈ انسٹالیشن جی جی ویڈ انسٹالیشن بہت ہی میرے اپنے کمپیٹریٹرز کی بھی دیکھئی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہم نے بہت ہی کم پروفیٹریشوں میں کہ ہم مقصد جس مارا صرف ایک ہی جو میں نے پہلے سٹارٹ میں کہا وافیہ سولر ہاؤس کا کہ زیادہ زیادہ ہم لوگ لوگوں کو ریلیف دیں اپنی طرف لوگوں کو کنسٹریٹ کریں کہ آپ لوگ آئیں اور پوری ٹرسٹ کے ساتھ اور ایک لوائلٹی کے ساتھ اس ادارے پر اعتماد کریں تو انشاءاللہ جو میار اور کوالٹی میں ہم لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اس میں ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بھی شامل جی ٹرانسپورٹیشن جینا وہ کسٹمز کے ہینڈور ہوتی ہے اگر فارگزیمپل اگر آپ کو کوئی پوروجیٹ فارگزیمپل آپ پر جاپ کو ڈیل کر رہے ہیں آپ کو فیصلہ باز چشتیاں ملتا ہے تو پوروجیٹ ہمارا اتنے کا ہے لیکن وہ جو ٹرانسپورٹ وہاں پر جانی ہے جتنا ڈسنس ہوگا جو ٹرانسپورٹ گاڑی کی اچھا ٹرانسپورٹ بھی وہ کسٹمز پر ڈیوینڈ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی ہے میں وہاں سے چیز وہاں پہ خود ہی پک کر سکتا ہوں اگر کہتا ہے کہ نہیں جو ٹرانسپورٹ ایکسپینس ہوتے ہیں وہاں لڈی ٹرانسپورٹ ڈسکس کر لیتا ہے کسٹمز کے ساتھ کہ میرے اتنا میرا ایکسپینس ہوں گے تو جو میں لوں گا اور میں جیس ساری چیزیں آپ کے پاس پنچا دیتا ہوں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فریم مہنگے تو وہ اپنا لوہا پرچیز کر کے خود فریم بنوانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ان کی کہ کس طرح کے فریمز ہونے چاہیے ہم جب کٹیشن دیتے ہیں پورے پروڈجیکٹ کے تو ہم ہر چیز انڈیویجلی انڈیویجلی بتاتے ہیں کہ انیورٹر اتنی کا ہے اس میں جو ہمارا فریم کی اتنی پرائس ہے وائرنگ اتنی کی ہونی ہے اس میں جو نٹ بولٹ آپ بتا رہے تھے اس کے گیرڈیٹ ہی ہے انسٹالیشن اتنے میں ہے پلیٹس اتنے میں ہیں لیبر اتنی ہیں تو اگر وہ ہمارا کسما سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کو انڈیویجلی انڈیویجلی وہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح بھی کرتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ لوہا جا اس کے انگل وغیرہ ہمیں خود پروائیڈ کر دیتا ہوں تو ہم پھر انہیں فیسیلیٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیبر ہیں آپ ان کے ساتھ بات کر لیں یہ کتنے میں یہ چیز بنا کے دے دیں گے اس کی صرف آپ لیبر پر کر دیں وہ آپ کے فریم تیار کر دیں گے یعنی وہ بھی بندے آپ کے جو جائیں گے وہ فریم بھی بنا کے فیٹنگ ویٹنگ انسٹالیشن کر کے آگے ہیں کمل پروگرم کر کے اس کے پہلے سے پیسے طے کر لیے جاتے ہیں کتنے دن کے اندر ڈیلیوری دے دیتے ہیں یہ تقریباً اگر پروڈیکٹ اگر آج ہمیں کوئی ہمارے صدق کرتا ہے کمیٹمنٹ کے حملے لگوانے ہیں تو دن ون ویک ہم پورا پروڈیکٹ وہاں پہ انسٹال کر کے دے دیتے ہیں ایک ہفتے کے اندر خواہ وہ چھوٹا سیٹ اپ ہے خواہ وہ بڑا سیٹ اپ ہے تو اس کے لیے ایڈوانس پیمٹ کتنی ہوتی ہے باقی پیمٹ یا فل پیمٹ سسٹم کیا ہے پیمٹ وصولی کا یہ ٹوٹل ساری فل کیش پیمٹ پہ ہوتا ہے ہمارا پروڈیکٹ ہے سسٹی تو سیمٹی پرسنٹ ایڈوانس پیمٹ ہو جاتی ہے جیسے وہ پروڈیکٹ وہاں پہ انسٹال کر کے ان کے ہینڈوانس پیمٹ کرتے ہیں پھر باقی پیمٹ ہو جاتی ہے اس بزنس کے اندر آفٹر انسٹالیشن پروڈمز کیا آتے ہیں اس میں پروڈمز جو آتی ہیں وہ کسما سائر سے زیادہ ہوتی ہیں جس طرح انورٹر کا یوزج کیا ہے کس لیول پر اس کو یوز کر رہے ہیں پھر جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قدرتی آفات افیکٹ نہ کریں ادروائز یہ ایسی چیزیں ہیں بہت کم اس کی کمپلینٹ ہے اور بہت ہی کم ایسے ہمیں کوئی ملتی ہیں کمپلینٹ اگر آپ بھی اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں جن لوگوں نے سولرز کے پروڈیٹ گھروں میں لگایا ہوئے ہیں مائنر سی کمپلینٹ ہوتی ہیں اور وہ ہر طرح کے جو بھی الیکٹرونس پروڈرٹس ہوتی ہیں اتنی کمپلینٹ اس کی چلتی رہتی ہیں انورٹر کی زیادہ کمپلینٹ ہوتی ہیں لیکن ہم جو اچھی سچی کوئلٹی کا انورٹر یوز کرتے ہیں تاکہ کمپلینٹ کی ریشو کام ہو بلکہ کمپلینٹ نہ ہی ہو تو بہتر ہے کیونکہ ایک کسٹمر اگر ہمارا سیٹیسفائیڈ ہوتا ہے تو وہ دس کسٹمر کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں عمومن کون سی کمپنی کے انورٹرز استعمال کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ہیں جس طرح سولر میکس بہت اچھا رہا ہے 3KB میں آرہا ہے اس میں انورٹر ہے وہ بھی بہت سے انورٹر ہیں وہ اکارڈنگ ٹو سٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ اس کو بھی رکمنٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ بھی ہوتا ہے ہمارا کسٹمر بہت اوینس رکھتا ہے جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ اس کو ہر چیز کا نالج ہوتا ہے بتاتا ہے کہ نہیں یہ انورٹر میں اس طرح کا لینا ہے اور ایسے میں نے یوز کرنا ہے تو اٹس ایزی فارس جب وہ کسٹمر بھی ڈیمانڈ پہ انورٹر لے رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر اگر چھوٹی موٹی کوئی اس طرح بھی ہو تو اس کی سیٹسفیکشن پہلے اپنے ہوتی ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ پہ اس کو چیز مل رہی ہوتی اس بیزنس کو میں کرنا چاہوں تو کتنے پیسوں سے شروع کر سکتا ہوں ماشاءاللہ جس طرح کی آپ کی ایک کریڈبلیٹی ہے لوگ آپ پہ ٹرست کرتے ہیں آپ کا ایک نام ہے تو آپ کی انویسمنٹ آپ کا نام ہی ہے لوگ آپ پہ ٹرست کر سکتے ہیں لوگ آپ کو انویسمنٹ دے سکتے ہیں کہ ہمارا جب پروجٹ لگا دیں تو ہمارے جیسے دوست آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی انویسمنٹ آپ کا نام ہی ہے آپ کی محبتوں کا شکریہ امید کرتا ہوں کہ جو آج کے سوال جواب رہے ہوں گے یہ کافی انفرمیٹیب ہوں گے مزید انفرمیشن کے لیے کوٹیشنز کے لیے یا ان سے بات کرنے کے لیے سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر ٹیلی فون کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے صبح نو بجے سے لے کر شام سات بجے تک ہی کال کیجئے گا اس کے بعد آفیس بند ہو جاتا ہے کال اٹینڈ نہ ہونے کی صورت میں اگلے دن ہی جواب دیا جا سکتا ہے اسی نمبر پر ویٹس اپ موجود ہے آپ ویٹس اپ کیجئے کال کیجئے انفرمیشن حاصل کیجئے دل مطمئن ہو تو ان سے سسٹم ضرور لگوائیے آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا چودری محمد عصف کے ساتھ والسلام پاکستان زندہ بات